السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خری و تافت کے ساتھ ہوگی آئیے انشاءاللہ ازوجل آج کی اس وڈیو میں اردو الفاظ اور ان کے معنی کا پارٹ نمبر چوئیس پارٹ نمبر ٹوئنٹی فور انشاءاللہ ازوجل پڑھیں گے اور آج بھی انشاءاللہ ہم تقریباً پندرہ نئے الفاظ کے ساتھ آپ کو ان کے مترادف الفاظ اور ان کے ہم معنی یعنی ایک جیسے ہی معنی یہ استعمال کس طرح ہوتے اردو میں وہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لفظ پہلے استعمال ہو چکے گا یعنی اردو کی کتاب کے اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے جیسے اردو کی چوتھی کتاب کے الفاظ ابھی چل رہے تو پارٹ نمبر ایک جو ہے اردو الفاظ کا وہاں سے شروع کیا گیا تو ابھی ہم پارٹ نمبر چوئیس میں اردو کی چوتھی کتاب ختم ہو جائے گی اس میں سے جو الفاظ مطلب جو پیرگراف اور جو سبک امنے ویڈیو میں پڑھائے ہیں اور آپ نے جو سنے ہوگے اس میں جو لفظ سمجھ بنے یاد ہے اس کا معنی یہاں پر آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آپ اسے بھی دھیان سے دیکھیں اور جو الفاظ ہے ان کے معنی کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے تو دیکھیں اردو لفظ استعمال ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا امر جیسے کسی کو امر یعنی امر کا معنی ہوتا ہے پہلے تو کام لیکن امر کا ایک اور معنی استعمال ہوتا ہے حکم دینا امر یعنی حکم دینا کسی کام کرنے کا کسی چیز لانے کا بتانے کا تو کیا امر معنی حکم دینا اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نہیں یہ تھوڑا گرامر سے لیلیٹڈ ہے تو نہیں کا معنی کیا ہوتا ہے منا کرنا روکنا اسی طرح ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو میں ماضی کہتا ہے نا بھائے اپنے ماضی کو بھول جائے اور اپنے مستقبل کو یاد کریں تو ماضی کا مانا ہوتا ہے گزرا ہوا یعنی جو وقت بیٹ گیا جو زمانہ گزر گیا جس کو ہم انگلیش میں پاسٹ کہتے ہیں تو جو گزرا ہوا زمانے اس کو کیا کہیں گے ماضی اسی طرح جو ابھی موجود ہے جو زمانہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں حال یعنی جس وقت میں ہم یہ present جو ہمارا وقت چل رہا ہے اس کو ہم حال کہتے ہیں اور ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی سے related مستقبل تو مستقبل کا مانا آنے والا وقت آنے والا زمانہ جس کو انگلیش میں future کہا جاتا ہے تو اردو کے تینوں الفاظ کو یاد رکھئے ماضی حال مستقبل اسی طرح اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دیکھیں ویسے تو یہ لفظ فارسی ہے لیکن اس کا تعلق اردو سے کچھ نہ کچھ استعمال ہوتا ہے جیسے پرست جیسے فارسی میں اس کو کیا کہیں گے کہ پوجھنے والا کسی کو ماننے والا بہت زیادہ ماننے والا اب یہ لفظیں دوسرے لفظ کے ساتھ ہی مل کر استعمال ہوتا ہے پرست یہ اکیلا لفظ استعمال نہیں ہوگا جیسے خدا پرست یعنی خدا کو پوجھنے والا خدا کی عبادت کرنے والا بت بت یعنی مرتی ہوتی ہے بت پرست یعنی بت کو پوجھنے والا پوجھنے والا ہے اس کو ماننے والا تو پرست یہ فارسی لفظ ہے اس کا مانا کیا ہوگا پوجھا کرنے والا بہت زیادہ کسی کو ماننے والا تو یہ دوسری لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے اسی طرح اردو میں ایک اور لفظ ہے اشاعت دیکھ لیجے کس طرح لکھا جاتا ہے اشاعت کا معنی ہوتا ہے فیلانا کیا معنی ہوگا جیسے کہتا ہے دین کی اشاعت کے لیے یعنی دین اسلام کی اشاعت کے لیے لوگ باہر گئے شہر کو چھوڑ کر باہر گئے تو دین اسلام کی اشاعت تو اشاعت کا معنی ہوگا فیلانا یعنی فیلانے کے لیے عام کرنے کے لیے اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے پوش یہ بھی فارسی لفظ یہ لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی اکیلہ لفظ استعمال ہوئی تھا بلکہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے اردو میں دوسرے لفظ کے ساتھ یہ مل کر استعمال ہوتا ہے تو پوش کا معنی ہوتا ہے پہننے والا اب اگر جیسے دوسرے لفظ کے ساتھ استعمال کرے تو سبز پوش سبز مانے ہرا کپڑا پوش پہننے والا ہے ہرا کپڑا پہنے ہوئے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دوسری لفظ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا مانا آپ یاد رکھئے کیا ہوتا ہے پوش یعنی پہننے والا دیکھیں اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اسیر علیف سین یارو اسیر تو اسیر کا مانا کیا ہوتا ہے قیدی یہ عربی لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے آپ نے شعر سنا ہوگا اسیروں کے مشکل تو اسیر یعنی قیدی اسی طرح ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا مشکل کشا جیسے لقب بھی ہوتے ہیں جیسے حضرت علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے تو مشکل کشا یعنی مسئبت کو دور کرنے والا کشا یعنی دور کرنے والا یہ پورا لفظ مل کر استعمال ہوتا ہے تو کیا مانا ہوگا مشکل کشا یعنی مسئبت کو دور کرنے والا پریشانی کو دور کرنے والا اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اپنے سنا بھی ہوگا سفینہ تو سفینہ کا معنی ہوتا ہے کشتی ناؤ اور انگلیس میں تو اگر دیکھنے جائے تو دو تین طرح سے کیٹیگری ہوتا ہے اسٹمبر بھی ہوتا ہے جہاز بھی ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے سفینہ یعنی کشتی اسی طرح اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اپنے سنا ہوگا شرعی مسئلہ تو شرعی یعنی شریعت اور مسئلہ یعنی کوئی بات تو شرعی مسئلہ کہتا ہے آپ یہ کام کر رہے تو شرعی مسئلہ کیا ہے یعنی شرعی رہنمائی لیجئے تو شریعت کی بات اور شریعت سے رہنمائی لینا یعنی شریعت کی راہ دیکھ لیجئے شریعت کیا کہہ رہی ہے اس بات میں اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں زراعت زراعت کا معنی ہوتا ہے کھیتی اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے وقالت تو وقالت کا معنی تو آپ نے سنا بھی ہوگا معلوم ہوگا دوسری کی طرف سے مقدمہ لڑنے والے کو وقیل کہا جاتا ہے لیکن لڑنے والے کو وقالت کرنا کہتا ہے آپ کیا کرتے بھئی میں اسی طرح آج کی جو ہماری لاشتے لفظ ہے قادر تو قادر کا معنی ہوگا قدرت رکھنے والا ٹھیک ہے جیسے اگر اللہ زوجل کی شان میں تو بولا ہی جاتا ہے اللہ زوجل کی شان جو ہے وہ قدرت والی ہے اللہ زوجل ہر چیز پر قادر ہے شئیئن قادر بھی آتا ہے لیکن یہ جو لفظ ہے نا قادر یہ انسان کے لئے جیسے بھائی آپ اس پر قادر ہیں آپ یہ کام کر سکیں گے آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں قدرت رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو امیت کرتا ہوں آپ نے ان الفاظ کو سن کر ان کے معنی کو یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر پچیس میں کچھ نئے الفاظ کو جاننے کی